بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوئی یہ خبر ہم بریکنگ کے طور پر آپ کو بہت پہلے دے چکے کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ کے طور پر رکھا جائے گا بلکہ ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ رکھا جائے گا اور اس طرح کے لوگ رکھے جائیں گے اور اس طرح کی ان سے ڈیلیورنس لی جائے گی یہ نہ بھی لی گئی تو اس طرح پہنی ٹریٹ کی جائے گی وہ خبر اس طرح سے میڈیا کو پوسٹ کی جائے گی کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو پاکستان کے جو سیاسی سیٹ اپ والے تھے مسکم یہ گزشتہ چند سالوں کے اندر ان سے بہتر طریقے سے ان کو پورٹرے کیا جائے گا لیکن بہرحال کابینہ ڈیسائیڈ ہوگی کچھ کے نام پہلے بھی تھے اتنا تیہ ہو گیا ایک تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ گیا ہے آنا نہیں ہے آ گیا ہے اب یہ کتنے عرصے تک چلنا ہے یہ ایک مبہم سوال بھی نہیں ہے اتنا تیہ ہے کہ یہ نوے روز سے زیادہ ہی آگے تک چلے گا اور اس میں کس کس ادارے کی اور کس کس کی نوڈنگ کس کس کی انڈرسٹیننگ شامل ہے یہ بھی آنے والے چند دنوں میں باتیں سب زاری کھول جائیں گی اتنا تیہ ہو گیا کہ جو کابینہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے ان تمام کابینہ کا جو کرائیٹیریا جو رکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف یہ رکھا گیا ہے کہ یا تو یہ اپنے معاملات کے اندر بہت ماہر ہیں ایک دو ہیں سیاسیہ بھی انڈیکٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں تو عمران خان مخالف رہے ہیں عمران خان ناکد رہے ہیں یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں سب سے اہم ترین وزارت بھی وزارت داخلہ ہے اور وزارت داخلہ کی زمداری حصہ لی ہے کیونکہ سب نے یہ دیکھا کہ نون ٹیکنو کریٹک ہیں وزیراعظم نگران وزیراعظم انمارالحقہ کرسا تو کیا ان کا وزیر خزانہ بھی نون ٹیکنو کریٹک ہوگا نون ٹیکنو کریٹک ہوگا کیا ان کا وزیر داخلہ بھی ایسا ہوگا تو بہرحال یہ کچھ سوال کیلئے ضرور ہو گئے میں اذا کچھ چیزیں بتاؤں اس کے علاوہ دیگر بتانا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حسان نیازی کا کہا اور حسان نیازی کی طرف سے فوج کی طرف سے ایک بیان آ گیا اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے الیکشن کمیشن سے متعلق مجھے کچھ تلایا ہے چیف الیکشن کمیشنر جی نویر روز کندر نے تخوابات کرانے کے لیے وہ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں اہرانگی والی بات ہے مگر ہے میرے پاس خبر تو میں نے کہا میں وہ آپ کو ذرا بتا دوں اور پی ٹی آئی پہنچ گئی سپریم کورٹ میں اس کی بھی تفصیلات ہیں سب سے پہلے میں ذرا آپ کے پاس یہ نئی جو کابینہ ہے اس سے متعلق آپ کو بتا دوں مجموعی طور پجی ٹیکنو کریٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان سب کا جو کرائٹیریہ پی ٹی آئی کے ناکد کی حسکے سے بھی ہے سرفراس بکٹی ظاہری بات ہے انوار کاخر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے جس طرح سے سفوکیٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے ان کی قیادت کو جس طریقے سے لیڈرشپ کو جس طریقے سے کارکران کو جس طریقے سے ہر طریقے سے ان کو اپری پولٹیکل پیکٹیسز تک کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے عمران خان کو جان بوچ کے ٹرائل کر کے اندر رکھا گیا ہے الیکشنل پروسس سے باہر رکھنے کی کوشش کی کسی کو یہ لفظ تک کہنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو میں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کسی کو اجازت نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ رانہ سنولہ والی پوسٹ کے اوپر ہے تو یہ بتائیں گے کہ کیا ہے اب ہیں بھی بلوچستان سے تو ان کا کنڈکٹ بتائے گا وہ کیا ہے شمشاد اختر صاحبہ جی بہت زبد اس قسم کی ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں وزیر خزانہ ان کو بنایا گیا ہے اور یہ اس چیز میں مشہور ہے اور ماہر ہے کہ جو سٹیٹ بینک کی جو پولیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو اس پرائے کے اوپر ٹریک کے اوپر رکھنے میں اسپیشلی ان کو ایکسپیٹیزی ان کو یہ والی دی گئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آپ نے ٹریک پر رکھنا ہے ان کو کہیں ناراض نہیں کرنا تو شمشاد اختر صاحبہ یہ ہے ڈاکٹر عمر صاحب امان خان صاحب کے دور میں باعث حتاب رہے آئی ٹی کے وزیر بنا دیا گئے جی اور ڈیفنیٹلی یہ انہوں نے بے بہا ایوارڈز بھی لیے میں ٹیکنوکیٹ آدمی ہیں ٹھیک ہے شمشاد اختر بھی ٹیکنوکیٹ ہیں جی اور سوائے سفراز بکٹی کے ڈاکٹر عمر صاحب بھی اور وزارت داخلہ کی اتنا ٹیکنوکیٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے ان کی سیکٹری سکٹریزی بڑے میٹر کرتے ہیں اور انسان کا اپنی جو ذہن سازی ہے وہ کس پہ آیا ہے بھائی وہ بڑی میٹر کرتے ہیں مرتضی سلنگی سینئر صحافی ہیں وزیر اطلاع جاہے ہیں پیپس پارٹی کی لائن کو فالو کرتے ہیں پیپس پارٹی کے بہت زیادہ قریب ہیں میں ان گروپس میں بھی ہوں انتہا کی حد تک وہ غز امران رکھتے ہیں انتہا کی حد تک لیکن وزیر اطلاع دے ہیں اب ہم روز صبح دو پہ شام آر ٹی بی سکرین پر نگران حکومت کی پالیسز کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ان کی شکل ضرور دیکھیں گے جلیل ابباز جلانی سینئر آدمی جی وزیر خارجہ اپتو دماغ یہ پوسٹ ہے جی اور یہ بڑا میٹر کرے گا کیونکہ ان کی کارڈنیشن شاید انمار اللہ کاکر صاحب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ ان کی رہی ہے کہ ان تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جی یہ بلاول سا بلی سید پر آئے ہیں تو جلیل ابباز جلانی صاحب مچور آدمی ہے ٹیکنو کریٹ آدمی ہے اچھا لیکٹر جنرل انور لی ہیدر یہ وزیر دفاع یعنی گورنمنٹ اور فوج کے درمیان کے معاملات کو بیچ میں سے لے کے چلیں گے وہ وزیر دفاع رہیں گے ان کا ہی کام ہے الیکشن کہنا کا جس طرح وزیر داخلہ کا کام ہے وزیر خزانہ کا کام ہے اس طرح ان کا بھی کام ہے الیکشن کہنا کا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن کرانے میں کتنی پورتیاں دکھاتے ہیں اچھا ڈاکٹر ندیم جان وزیر سہت ہے دیکھنے ایڈاکٹر ہیں تو وہ ہیں اجاز گوھر صاحب دوسرے بیٹے کلاتے ہیں آنس کے پر زنداری صاحب کے لیکن ان کی وزیر براہ صانت و تجارت ہونا اٹھ میٹرز اور یہ بھی ٹیکنو کریٹر ہیں بڑی بڑی سوسائٹیز کے مالک ہیں اور موسید نکوی صاحب کے پارڈنرز بھی ہیں دوستوں میں سے بھی ہیں یہ سب چیزیں بھی ہیں انیک احمد آپ کو پتا ہے جیو وغیرہ پر یہ مذہبی پروگرام بھی کرتے تھے ذاتا ملک سے باہر ہوتے تھے لیکن اج کل ایک اور چینل کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور وزیر مذہبی اموروں نے بنایا گیا تو یہ تو میں نے آپ کو ساری چیزیں ان کی بتا دی ہیں کچھ اور بھی ہے غیر معروف نام ہے لیکن ٹیکنو کریٹک اب بیہیو آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے وہ کل ہم نے دیکھ لیا کس طرح بروٹیلٹی سے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں الٹی چھوڑی سے امام کو جس طریقے سے زبا کیا گیا اور سترہ روپے پچاس پیسے اور ڈیزل بیس روپے بڑھایا گیا تو اندازہ ہو گیا کوئی ریم نہیں ہے جی کوئی ریم نہیں ہے اور میں بتاؤں یہ نوے دن والا کام نہیں ہے یہ بہت لمبا کام ہے اچھا جی یہ تو چیز ہو گئی تو میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں اب دوسری ابزاد دیگر خبریں شامل کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیا نا کبینہ ناکد امران ناکد پی ٹی آئی اور ٹیک روکیڈ اس کا کرائیٹیریا رکھا گیا میں پہلے دن سے گئے تھا کم از کم وہ لوگوں گے جو کم از کم پاکستان تحریک انصاف یا ان کی پولیسز کو پسند نہیں کرتے ہوں گے ٹھیک ہے جی بیشتر یہی لوگ ہیں تو میں ڈیٹیل میں آپ کو کل صبح والی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس کے بعد میری ویڈیو کل صبح ہی آپ کے پاس آئی گی تو میں وہ ان میں کچھ اور ڈیگ آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی میں یہ بتانا ضروری لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا جی حسان نیازی عملان خواہ صاحب کے بانجے کو پرڈیوس کر کے لائیں جی اٹھارہ اگست کو ٹھیک ہے نوٹسز جاری کیا کہتے ہیں سب کو تو حسان نیازی عدالت میں جاری بطل لانا وہ چاہتے نہیں ہیں اور معاملہ بھی بڑھا ہے ان کا جرم بھی بڑھا انہوں نے کور کمانڈر کی وردی لے رہی تھی اور انتہا کی یہ بدتمیزی تھی ٹھیک ہے تو کوئی شک نہیں ہے مین ایکیوز رادمی ہے حسان نیازی تو اب بتا دیا جی حسان نیازی سے متعلق ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا لاہور ایک کورٹ میں نے کوئی قادر ہے کہا تو ہے اب میں پاس باقی مثالیں بہت زبدست ہیں تو ان کا مقدمہ بھی سبل کورٹ پر نہیں چلے گا بقاعدہ باور کرا دیا گیا خبر دی بھی گئی ہے خبر چلوائی بھی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ حکم تھا عدالت میں کل پیش کرنے کا اس لیے یہ خبر دی گئی ہے کہ حسان نیازی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا جی اور ملٹری کورٹ سے پہلے ذری بات ہے ان کو ایک لوکل عدالت میں یا ای ٹی سی وغیرہ میں پیش کر جائے گا وہاں سے ملٹری کورٹ ان کو اپنی تحبیل ملے گی یعنی فوج ان کو اپنی تحبیل ملے گی جہاں ایک سو دو افراد آلڑی سزا کاٹ رہے ہیں اب ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا کیونکہ سپریم کورٹ کے حکمات ہی نہیں ہیں تو وہاں ایک سو تین ماہ بندہ یہ حسان نیازی صاحب ہوں گے یہ بھی حراست میں ہوں گے اس کے بعد ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کسی کو کوئی پتا نہیں ہوگا اچھا اس کے سوپریم کورٹ کے حکمات تو ہیں کہ ان کی ملاقات کروائے جائے گھر والوں سے ہفتے میں ایک آدھوار یہ سب ہو تو حسان نیازی زبدس قسم کے شکنجے میں مین ایکیوز رادمی ہیں جو انہوں نے دھرے ہاں عمران خاص حق بھی دونوں بہنے بھی نومی کے حوالے سے اچتہاری ہیں یہ بھی میں ان کو بتا دوں یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں تو اب میں دیگر کچھ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں خبر یہ میرے پاس ہے کہ الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن ان کے قابو میں نہیں آ رہا کسی بزرگ کو لگا دیں کسی کو مرضی لگا دیں پی ڈی ایم کو لگا دیں جس مرضی کا نام آپ لگا دیں کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور شیف الیکشن کمیشن صاحب سمجھ دیں کہ اگر معاملہ نومبر سے آگے چلا گیا تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گا پھر کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا کیونکہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ آئین میں نوے دن کا پابند کیا ہے الیکشن کرانے کا نوے دن کے بعد کیا ہوگا آئین خاموش ہے اور یہی خاموشی ہم نے دیکھا پھر جتنی مرضی دیر کرو جیساں پنجاب میں آپ نے دیر کی نوے دن تو کب کے گزر گئے نگران حکومت کو کے پی کے میں نوے دن تو کب کے گزر گئے تو اسی طرح ہی ہو سکتا ہے تو خبر یہ کہ ہلکہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن کا نقاد دیر سے دیر الیکشن کے نقاد میں دیر نہ ہو ہلکہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ڈٹا ہوا ہے اور لیگل ریپارٹمنٹ وغیرہ یہ سب کام کرے ٹیم کو بھی لگایا ہوا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر ہو جائے جو مجھے نہیں لگتا ممکن ہے بہرحال کل ملاقات بھی ہوئی ہے چیف جسور پاکستان عمرہ تابندیال صاحب اور چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی کہا جاتا ہے دو ڈھائی گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور یہ سب میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے اگر یہ دونوں جارے کے سرباہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائے گا تو اگر نومبر میں الیکشن ہو گیا تو نون لک تو گئی نون لکیا پوری پی ڈی ایم کا بیڑا کرک ہو گیا جو یہ کر کے چلے گئے یہ سب گئے یہ دفن ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے اگر نومبر میں الیکشن ہو گئے اور اس لیے لوگ بھاگ بھی رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سرپرائز الیکشن کمیشن دیتی ہے ان کے ساتھ سپریم کورڈ کے ساتھ یہ میٹر کرے گا کیونکہ اس پہ تو مجھے قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی کہ وہ اس پہ شاید تھوڑا حلقات رکھیں گے وہ بھی یہی جائیں گے یہ ایسا ہی ہو اور آخر میں وہ خبر دوں پاکستان تحریکن صاحب جو ہماری خبر تھی وہ درست ہو گئے جی پاکستان تحریکن صاحب نے امنان خان کے صاحب جو سلوک ہو رہا ہے اس وقت جیل کے اندر اور انصاف کی افرامی کے لیے اور جس طریقے سے جان بوجھ کے کیا جائے تو سپریم کورڈ میں بقیادہ درخواست دائر کر دیئے ریلیف کے لیے سپریم کورڈ کو ٹرائل کورڈ کو ڈائریکشن دے گی اب ٹھیک ہے جی اس درخواست کے بعد ڈائریکٹ احکامات تو نہیں دے گی لیکن ڈائریکشن ضرور دے گی کہ اس تمام معاملات کو ذرا صحیح سے دیکھیں جلس سے جلدی دیکھیں پی ٹی آئی کے وقلہ کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورڈ کو اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی ٹرائل کورڈ کو ڈائریکشن ضرور دے سکتی ہے باؤنڈ ضرور کر سکتی ہے کہ انتقامی کارمائیہ ہو رہی ہیں انہوں نے اپنی اپلیکشن میں دیکھا ہے عمران خان صاحب کے خلاف بریادی حقوق سلپ کیے گئے ہیں اور جو زمانتیں ہیں قبل از گرفتاری کے وہ کینسل ہو رہی ہیں یعنیٰ کہ عمران خان صاحب حراست میں جیل میں بھی ہیں سب کو پتا لیکن اس کے باوجود مقدمات میں زمانتیں خارج ہو رہی ہیں ادم پیربی کی بنا پر تو ادم پیربی کیسی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کریں عمران خان صاحب کو اس عدالت میں پیش کر دیں عمران خان صاحب کو اس جی ایٹی کے اندر پیش کر دیں تو پتا چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو دیر تک لمبا رکھنے کے لیے یہ ساری گیم چل رہی ہے تو یہ سر حال احوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا چینل دیکھنے تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد